بونا گم منگیر پیارے بچوں کسی ملک میں ایک شخص رہتا تھا وہ بہت ہی شوخی بازتا ہر وقت شوخیاں مارتا رہتا تھا ایک روز وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا تھا اسے نہ جانے کیا سوجی کہنے لگا بادشاہ سلامت میری بیٹی اتنی باصلاحیت ہے کہ وہ گھاس کے تنکوں سے سونا بنا سکتی ہے بادشاہ نے کہا ایسی باکمال لڑکی سے تو مجھے ضرور ملنا چاہیے تم کل ہی اپنی بیٹی کو دربار میں حاضر کرو دوسرے روز جب اس شخص کی بیٹی دربار میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ بہت پریشان تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بادشاہ اب اس سے سونا بنانے کے لئے کہے گا اور وہ نہیں بنا سکے گی تو بادشاہ اسے سزا دے گا بادشاہ لڑکی کو لے کر ایک کمرے میں گیا اس کمرے میں بہت سی گھاس رکھی ہوئی تھی بادشاہ نے لڑکی کو کہا تم اس گھاس کو رات و رات سونا بنا دو اور یاد رکھو اگر صبح تک یہ کام نہ کر سکی تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی یہ کہہ کر بادشاہ نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا اور چلا گیا بادشاہ کے جانے کے بعد لڑکی بیٹھ کر رونے لگی اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی کچھ دیر گزری تھی کہ لڑکی کو کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں ایک چھوٹے گد کا چھوٹا سا آدمی کھڑا تھا وہ کہنے لگا میں تمہاری مشکل سمجھتا ہوں تم یہ بتاؤ اگر میں تمہارے ذمہ لگایا گیا کام کر دوں تو تم مجھے کیا دوگی لڑکی کہنے لگی اے مہربان بونے اگر تم واقعی اس گھاس کو سونا بنا دوگے تو میں تمہیں اپنا پسندیدہ بہت ہی خوبصورت ہیرو کا ہار دے دوں گی بونے نے ہیرو کے ہار کے بدلے اس کا کام کرنے کی حامی بھری اور کام شروع کر دیا صبح ہونے سے پہلے تمام گھاس کی جگہ سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا بادشاہ نے جب سونے کا ڈھیر دیکھا تو اس کا دل للچانے لگا اب اس نے ایک کمرے میں اس سے بھی زیادہ گھاس کرکی اور لڑکی کو کہا وہ اس کو بھی سونے میں تبدیل کر دے ورنہ دوسری صورت میں اس کو قتل کر دیا جائے گا اب ایک مرتبہ پھر وہی بونہ آدمی کمرے میں لڑکی کو ملا اور پوچھا اگر میں اس مرتبہ بھی اس گھاس کو سونہ بنا دوں تو تم مجھے کیا دوگی لڑکی نے کہا اے چھے انسان اگر تم اب بھی مجھے اس مشکل سے نجات دلاوگے تو میں تمہیں اپنی قیمتی انگوٹی دے دوں گی بونے آدمی نے یہ سنتے ہی گھاس کے تنکوں کو سونہ بنانا شروع کر دیا کچھ ہی دیر میں اس نے تمام گھاس کو سونہ بنا دیا اور لڑکی سے انگوٹی لے کر چلا گیا صبح جب بادشاہ نے کمرہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا اب اس نے ایک اور بہت بڑے کمرے میں گھاس جمع کی اور لڑکی سے بولا دیکھو تم نے اس گھاس کو بھی سونہ بنانا ہے اور ہاں اگر تم اس مرتبہ بھی کامیاب ہو گئی تو میں تمہیں اپنی ملکہ بنا لوں گا اور اگر تم یہ کام نہ کر سکی تو سزا تو تمہیں معلوم ہی ہے یہ کہہ کر بادشاہ کمرے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا بند کر کے جاتے ہی کمرے میں وہی بونا آدمی داخل ہوا اور بڑی خوش دلی سے لڑکی کو اپنی خدمات پیش کی لڑکی نے روتے ہوئے کہا میرے پاس اب تمہیں دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تم جاؤ اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو بونے نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں اگر تم مجھے اس وقت کچھ نہیں دے سکتی تو وعدہ کرو کہ ملکہ بننے کے بعد تم اپنا پہلا بچہ مجھے دو گی لڑکی نے سوچا کہ پتہ نہیں وہ ملکہ بنے گی یا نہیں بچہ پیدا ہوگا یا نہیں اس لئے اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ پہلا بچہ بونے کو دے دے گی بونے آدمی نے ایک مرتبہ پھر بڑی مہارت سے گھاس کو سونا بنا دیا اور لڑکی کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا بادشاہ نے لڑکی سے کیا ہوا اپنا وعدہ بھی پورا کیا اور جلد ہی دھوم دھام سے شادی کر کے اس نے لڑکی کو ملکہ بنا لیا کچھ عرصے بعد ملکہ نے ایک خوبصورت بچے کو بھی جنم دے دیا شہزادے کی پیدائش پر ملک بھر میں چراغاں کیا گیا اور جشن منانے کا احتمام کیا گیا ابھی شہزادے کی پیدائش کا جشن اپنے عروض پر تھا کہ ملکہ کے کمرے میں وہی بونہ شخص داخل ہوا اور ملکہ سے کہا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق شہزادہ اس کے حوالے کر دے بونے شخص کو دے کر ملکہ کو اپنا وعدہ تو یاد آ گیا لیکن اب وہ بہت روئی چلائی اور بونے کی منتیں کرنے لگی کہ وہ جو کچھ چاہے لے 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 لیکن شہزادے کو نہ لے کر جائے بالاخر ملکہ پر ترس کھاتے ہوئے بونے عدوی نے کہا اچھا میں تمہیں تین دن دیتا ہوں اگر ان تین دنوں میں تم میرا نام صحیح صحیح بتا دوگی تو میں تم سے تمہارا بیٹا نہیں لوں گا اور اگر تم میرا نام نہ بتا سکی تو یہ بچہ میرا ہوگا اور یاد رکھو پھر اسے ساتھ لے جانے سے مجھے کوئی بھی روک نہ سکے گا یہ کہہ کر بونہ غائب ہو گیا ملکہ نے پوری سلطنت میں لوگوں کو دڑایا کہ وہ کسی طرح اس عجیب و غریب بونے کا نام معلوم کر سکیں دوسرے روز لوگوں نے ملکہ کو کچھ نام بتائے بونے کے پوچھنے پر ملکہ نے اسے مختلف نام بتائے لیکن بونے نے کہا ملکہ علیہ ان سب میں سے کوئی بھی میرا نام نہیں اب میں جا رہا ہوں کل پھر آوں گا اگلے روز بھی کچھ لوگوں نے واپس آ کر ملکہ کو بہت سے نام بتائے جو شام کو ملکہ نے بونے کے سامنے دھورا دیئے بونے نے کہا نہیں ملکہ صاحبہ ان میں سے بھی میرا کوئی نام نہیں اور ملکہ صاحبہ کل آخری دن ہے اگر آپ نے کل تک میرا نام نہ بتایا تو میں شہزادے کو لے جاؤں گا یہ کہہ کر بونہ پھر غائب ہو گیا اب تو ملکہ بہت پریشان ہوئی کیونکہ تقریبا تمام لوگ واپس آ چکے تھے اور ابھی تک بونے آدمی کا نام معلوم نہ ہو سکا تھا صرف ایک آدمی ابھی تک نام کی تلاش میں گھوم رہا تھا آخر وہ بھی ناکام ہو کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں جنگل عبور کرتے ہوئے اس نے ایک عجیب نظارہ دیکھا آگ کے ایک علاو کے گرد ایک بونہ رکس کر رہا تھا اور خوشی میں کچھ کہا رہا تھا اس آدمی نے سنا کہ بونہ کیا کہہ رہا تھا آہا جی آج تو میں جیت جاؤں گا اور شہزادہ میرا ہو جائے گا کیونکہ ملکہ میرا نام نہیں جانتی اور اسے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ میرا نام گھومن گیر ہے یہ سنتے ہی وہ آدمی تیزی سے محل کی طرف بھاگا اور جا کر ملکہ کو تمام واقعہ سنا دیا ملکہ بہت خوش ہوئی اور اس آدمی کو انام و کرام دے کر رخصت کر دیا اب ملکہ بے چینی سے بونے آدمی کا انتظار کرنے لگی آخر کار شام ڈھلتے ہی بونہ ملکہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا آپ مجھے میرا نام بتائیں گی اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور میں شہزادہ کو لے جاؤں گا ملکہ نے کہا نہیں گھومن گیر تم شہزادہ کو مجھ سے نہیں چھین سکتے کیونکہ مجھے تمہارا نام معلوم ہے یہ سن کر بونہ سکتے کے عالم میں ملکہ کو تکنے لگا پھر اس نے غصے سے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہنے لگا ٹھیک ہے ملکہ آلیہ میں ہار گیا اور آپ جیت گئی اب میں شہزادہ کو نہیں لے جا سکتا لیکن مجھے بتاؤ تو سہی آخر آپ کو یہ میرا نام کیسے معلوم ہوا ملکہ نے جنگل والا تمام واقعہ بونے گھومن گھیر کو سنایا اب بونے کو اپنی جلد بازی پر بہت افسوس ہوا لیکن ظاہر ہے اب وہ کھیر میں ہار چکا تھا تو اسی وقت آگ کی چنگاریوں میں وہ غائب ہو گیا اس کے بعد چھوٹا آدمی کبھی بھی ملکہ کو تنگ کرنے نہیں آیا اس کے بعد ملکہ اور اس کے گھر والے ہنسی خوشی رہنے لگے اور بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک شیئر اور کمیٹس بھی کریں گے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسے آپ کو میری نئی نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا اور اپنی اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ